اور کشب ریسی کے جتنی آگا سنتان ہوئی وہ سب کی ان کی آگا جو پیداس بنی وہ سب ہندو سماج کشب ریسی کے سنتان ہے سب ہندو سماج مہرشی کشب کی سنتان ہے جو جمہو کشمیر کا نام ہے وہ کشمیر مہرشی کشب کے نام سے سنچت کیا ہوا ہے اتیزی کشب سے ہی آگا راجہ دسترت ہوئے راجہ دسترت کے ہی یہ رام اوتار ہوئے رام پیدا تو نہیں ہوئے لیکن اوتار ہیں کشلہ مہا کے ادھر میں آئے نمشکار سواگت ہے آپ کا سریز اتحاس میں اور آج میں پہنچا ہوں کشب سماج کا اتحاس جاننے جس طرح لگاتا ہے آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیے گا اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ مہرشی بابا کالو جی کی جو پرتیمہ یہاں پر ہے اور نارد منی جی کی بھی پرتیمہ اس میں ہے اور مہرشی کشب جی کی بھی پرتیمہ اس میں ہے کیونکہ کشب سماج کے جو جنک مانے جاتے ہیں جو رشی مانے جاتے ہیں وہ مہرشی کشب مانے جاتے ہیں تو اسی پر بات کرنے کے لیے کشب سماج کے میرے ساتھ گوبردن تاؤ جی موجود ہے انہی سے میں بات کروں گا گوبردن تاؤ جی کشپ سماج کا اتحاس کیا ہے سر کشپ رشی جو ہیں ہندو سماج جو سارا ہے وہ کشپ رشی کی سنتان ہے یہ برحمہ جی کے لڑکے مریچی ہوئے مریچی کے لڑکے کشپ رشی جی ہوئے اور یہ سارا ہندو سماج جو بنایا ہے کشپ رشی کی سنتان ہے یہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں آپ سے کہ سارا ہندو سماج کشپ رشی کی سنتان ہے کس طرح ہے سنتانی کون کون سی سنتانی تھی کون کون سی برادری تھی برہمہ جی کے لڑکے دکس بھی ان کے لڑکے ہیں مریشی بھی برہمہ جی کے لڑکے ہیں اور مریشی کے کشب ریسی جی ہیں اور کشب ریسی کے جتنی آگے سنتان ہوئی وہ سب کی ان کی آگے جو پیداس بنی وہ سب ہندو سماج کشب ریسی کے سنتان ہے ہندو سماج مہرشی کشب کی سنتان ہے اس کا کوئی پرمان ہے برہمہ جی کے لڑکے راجہ دکس ہوئے اور راجہ دکس کی ساٹھ لڑکیا ہوئی ساٹھ اس میں سترہ لڑکیوں کے شادی کشب رسی کے ساتھ میں ہوئی آگے جو ان کی سنتان بنی اسے ہی سارا ہندو سماج بنا جی تو جی آپ نام بتائیں گے اپنا میرے نام سندیف کمار کشب ہے سندیف کمار کشب جی آپ کیا جانتے کشب سماج کی ادھپتی کہاں سے ہوئی کیا اتیاس رہا جب سرشتی کی رچنا ہوئی تھی برحمہ جی پرکٹ ہوئے تھے بھگوان نارے نے برحمہ جی پرکٹ ہوئے تھے تو برحمہ جی پرکٹ ہونے کے بعد کے پتر جوہ دخس راجہ ہوئے راجہ دخس کی کچھ لڑکیاں ریسی کشب جی کے یہاں بھی آئی گئی ریسی کشب جی نے جو ان کی لڑکیوں کے ساتھ سہیوک کرا راجہ برحمہ جی کے ساتھ تو سرشتی کرتا کہلائے ہمارے میرسی کشب یہ سرشتی کی رچنا کی اس میں سے کچھ برادری انہوں نے دو پتنی ہوئی ددیچی اور ایک غور تھی اور اس میں سکرہ چاریے بھی اس میں ہی کہلائے ہرنے کشب بغیرہ بھی بہت راجہ بلی بھی ایسے راجہ مہان راجہ ہوئے جو آج بھی دھرتی پر موجود ہیں پاتال لوگ میں جن کا نام لے جاتا ہے راجہ بلی ہمارے ونسج کے تھے کچھ برادریہ ایسی ہیں جو مہرسی کشب کی دولت چلی جو جمہو کشمیر کا نام ہے وہ کشمیر مہرسی کشب کے نام سے سنچت کیا ہوا ہے پڑھا ہے مہرسی کشب کے نام سے ہی کشمیر پڑھا ہے اور کالو بابا کالو بابا جو تھے نارد مونی کے گروہ تھے جب نارد مونی جی بھرمن کر رہے تھے کالو بابا جو ہے جو ہڑ پہ تالہ جسے تالہ بولتے ہیں وہ وہاں مچھلیوں کو دانہ دالتے تھے تو بھگوان نارین نے ان سے کہا کہ آپ کے جو پہلے گروہ ہوں گے جو آپ کو پہلا ملے گے وہ ہی گروہ بنیں گے تو کالو بابا انہیں پہلے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا گروہ نہیں بن سکتا کہ مجھے بھگوان نارین نے دیا کہا کہ یہ ایک دھاگہ لے جاؤ آپ آپ چس سے بن جاؤ گے تو تب بھگوان جو ہے گروہ کالو بابا کے کالو بابا نارین سوری جو نارد مونی جی تے ان کے گروہ بنے تے ہاں جی تو کالو بابا کی مہنتہ ہوئی تھی اور مہرسی کشب جو تھے انہوں نے کہیں دشنائی کی جو جیسے ہرنے کشب جی ہوئے پہلاد ہوئے ان کے بھکت پتر پتر ہوئے پہلاد راجہ بلی ہوئے ان کے پتر تو بابا بھگوان بھی اوطار جو تھے مہرسی کشب کی اوطار اس میں لیلا کہتے رام جو ہے بنسج ہے ہمارے رام ہمارے بنسج ہے راجہ دستج جو ہے اسی میں آئے تھے نیساز راج جو ہے ہمارے راجہ ہم نیساز آج کے پورانے بنسج ہے آج نیساز راج کا کیلہ بھی ہے آج بھی نیساز آج کی مانتہ بھی ہوتی ہے ہاں جی کافی جاتے ہیں جو ہیں کچھ جاتے ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں ہے معلوم نہیں ہے پر جتنے ہمیں پتہ ہے کافی جاتے ہیں جو ہیں ایسے ہیں کوئی چھتیس پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں جو مہرسی کشب کالو بابا کی سنتان کے لگ بھگ اندر آتی ہیں اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رام آپ کے ونسج تھے لیکن جو چھترے سماج ہے راج پوتھ سماج ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کے ونسج ہیں آپ کے پاس کیا پرمان ہے ہاں اس کا پرمان میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی میرے پاس کو پھرال تو ہے نہیں میں بتا دوں گا آپ کو تو میں پرمان بھی رکھوں گا فیس بک پر ڈال لوں گا ایسی بات نہیں ہے کوشش کروں گا اس کی کیونکہ راجہ کشب جو تھے راجہ کشب کے جو پتہ تھے دسرت تو میں بھی مہرسی کشب کے ہی جو بھگی رہے تھے جو گنگا کو پتہ دھلتی پھلائے تھے میں بھی مہرسی کشب کے ہی سنتان تھی کیونکہ جو مہرسی کشب کی دو پتنی تھی ایک عدی تھی ایک عدی تھی ایک دیلتاو کی ماتا تھی ایک رکھ سسو کی ماتا تھی تو اس آدھار پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سرشتی کرتا جو سرشتی میں جب برمان جی نے وکاس کیا تھا تو مہرسی کشب جی کا سیوگ ہوا تھا تو مہرسی کشب سرشتی کرتا کہلائے تھے سرشتی کرتا اچھے ممبائی کا کیا اتحاس ابھی بتا رہے تھے ممبائی کو لے کے ممبائی میں ایک ہماری کل دیوی بھولتی ہے ممبا دیوی ممبا دیوی اس کا مندیر آئیلو ہمیں دیکھا تو نہیں ہے سنا ہے ہم نے اتحاس پڑھا ہے کہیں جنگل کتابوں میں تو اس میں ممبا دیوی بھولتی ہے تو وہ ہمارے کل میں کہلاتی ہے ہمارے کل میں کیا کرتے تھے کہ ہمارا جو ہے طلاب میں پانی جی کچھے گھر میں بیاسات دی ہوتی ہے کہ دیمر کو بلا لو دیمر بھی کہتے ہیں جیمر بھی کہتے ہیں کی دیمر کو بلا لو جب پانی بھرے گا جب بیاسات دی ہوگی اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کار کچھ برادیہ السی ہیں ہماری ہماری کچھ کاشٹ ہے کسٹھ مریشی کی جو کار ہیں کی جو ڈولی اٹھاتے تھے میں بھی جیمری راجپوت کشب بلتے تھے اور یہ جو پانی بھرتے تھے یہ جو طالب ہیں جو آج اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کشب سماج کا ہے مچھی پالن کرتا کاریہ کرنے کا جو کاریہ کرتا وہ کشب سماج کا تھا کشب سماج جو جیمر تھے جو کار تھے ان کے بگیٹ ڈولی نہیں اٹھے تھی پہلے جو جیمر تھے میں کسی کے گھر میں کسی بھی جیسا راجپوت ہوئے بنی ہوئے کسی کے گھر میں بھی وہ سادی کا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں سب سے پہلے کہ جیمر کے لڑکے گولا وہ پانی بھرے گا ہاں ہمارے اتیاس ہے جو گوگا ماری بنی ہوئی ہے گوگال میں سارنپور میں تو وہ ہمارے کول کا ہے بندہ کولی بھگت جیسے رانا جی اپنی ایک لٹھی نیسان کے روپ میں دے گئے تھی کہ تم کما کھا وہ بھی ہمارے کول ہاں جی کولی بھگت جو یہ گوگا ماری کا جو نیجا ہے جو چھڑی ہے یہ زیادہ تر جو ہے کسی سماس کے ہاتھ میں دیا گا تھا جب یہ کولی بھگت بنی تھے تو یہ کسی سماسہ کرنا کھانا ہو گیا تھا ہاں جی مانگنا کھانا ہو گیا تھا ہمارے پوراں بھگت جو یہاں نکڑ کے اندر جو نیواز کرتے ہیں ان پر نیجا ہے چھڑی ہے ان کے بھائی پرمان پت بھی ہیں وہ ہمارے گروہ بھی ہیں انہوں نے ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے اس بارے میں یہ جو کولی بھگت تھے تو یہ کولی بھگت جو ہے رانا جی آئے تھے اور کولی بھگت کو انہیں ایک چھڑی نیجا دے گئے تھے ایک نیسان روپ میں ایک ڈنڈا چھڑی کے نام میں دے گئے تھے کہ آپ اسے رکھو اور اس سے میرا نام چلے گا جو یہ ماری جو کولی بھگت کے دوارہ بنی ہوئی ہے جی کو کھا عنہ جی ہے اور کون کونسی برادریاں ہیں کس سماج میں کچھ بتائیں گے جیسے بتا رہے ہیں بھائی دھیمار ہے جیمار ہے اور کون کون سی برادریاں یہ سترہ جاتی ہیں اور سترہ جاتی کے ملہ ہے لودی ہے بندہ ہے کار ہے اس قسم سترہ جاتی ہیں خواب تین ہے ان کی مہار تو رہے بٹھوے ان میں تین خواب کے سترہ جاتی بنیوں اور شروع میں ستیو کے ٹیم میں منو ست روپا منو ست روپا کے آگے جو اتار ہوئے اتیتی کشب ہوئے اتیتی کشب سے ہی آگے راجہ دسترط ہوئے راجہ دسترط کے ہی یہ رام اتار ہوئے رام پیدا تو نہیں ہوئے لیکن اتار ہیں کشلے ماں کے ادھر میں آئے چتربود جو ہے نارین وہ آئے اپنے بچان کے انسار جو انہوں نے بچان دیا تھا منو ست روپا کو کہ ہم تیجتا یوگ میں آگے کے ادھر میں آویں گے جب تریتا یوگ آیا اور انہوں نے بچان اپنا دیا تھا وہ انہوں نے اپنا پورا کرا ماں کو شل لگو رات دین کے بارہ بجے آئے وہ انہوں کے ادھر میں چتربود جو روپ میں آئے تو اس نے کہا آگے پربو اکہ میں آگیا آپ کے بچان کے انسار جو میں نے بچان دے رکھا مجھے آنا تھا کہہ پربو لوگ لہاج میں کیا ہوگا اتنے بڑے میں کیسے بتاؤں گے کہ اتنے بڑے پیدا ہوئے آپ چھوٹے روپ میں آؤ اور چار بڑے میں مت آؤ بہت بڑے کہ چھوٹا بن کے آؤ تو چھوٹا بن کے آؤ اور مجھے پیدا ہو دکھائی دیئے کہہ پیدا پیدا ہوگے کہلنے کہ پربو روڑے کا کام کرو بچہ تو روتا ہے پیدا ہوتے ہی کہلنے کہ وہ رونا پڑے گا کہاں رونا پڑے گا تو بھگوان کو پھر رونا پڑا جب پیدا پتا ہوا کہ ہاں پیدا ہوگا بچے انہوں نے کہ پیدا ہوگا رام کا ہی جو ہوتا ہے نر روپے آئے جو رام جی کے پتر وہ بھی آپ کے ونسج ہے پھر تو کیوں جی اور کچھ ہے اتیاز کشف سماج کا تتیاز تو ایسا ہے جو پانی کا بیوار تھا جو جو ہے آج بھی کے اندر میں بتا جاتا ہے کہ ایک جب ہمیں سنا ہے ایسا اپنے بجرگوں سے تیندرہ گاندی سٹیم پردان منطری تھی تو ایک فائل ہماری تھی آج بھی پانی کی روکی ہوئی ہے ہاں جی وہ کشف سماج کی نام سے روکی ہوئی ہے ہاں جی کشف سماج کی بہت بڑی جاتی ہے یہ پورے بھارت میں بہت جن سنگیہ میں ہے ہاں جی ابھی کالو بابا کو میں ایسی کشف کو کوئی یعنی نہیں تھا ابھی پانچ چار سال سے کشف چھوٹی دی سرگاری چھوٹی ہوئی یوپی میں تو چھوٹی دی ہریانے میں بھی چوبیس مہی کی سرگاری چھوٹی منولال جو باز بہی ہیں ہاں جی اور کشف سماج میں کاری ایسی بات نہیں ہے کیا لگرہ جی مطلب آپ کیوں جانے پہلے کیوں نہیں جانتے تھے کالو بابا کو اور مہرسی کشف کو پہلے اتنے دیشتی آدمی تھے انہیں اتنا گیان نہیں تھا کہ ہم کس سے پیدا ہوئے کون ہمارا بڑا آدمی ہے کون ہمارا گروہ ہے جب ہسٹری کے ساتھ ساتھ میں پتہ چلگتا رہا لوگ پڑھے لے کے ہو گئے انہیں سارا گیان ہوتا چلا گیا اگر ہم پھلے ہمارے پھلا آدمی گروہ ہیں اور پھلے ہم پیدا ہوئے جی دیکھئے تھا کشب سماج کا جو اتحاس ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کری حالانکہ یہ آستھا کا بھی وشہ ہے اور یہ ویسا بھی وشہ ہے ہم آپ سبی کے پاس آتے رہیں گے اسی شریز کو لے کر تب تک کے لئے بنے رہی گا میرے ساتھ یعنی پرشاند کے بتائیے ہمارے جو پندیت لوگ بنے ہندو سماج کے اندر ہمارے کشب رسیج نے ہی انہوں کو اپنا جنہوں دیا اس جنہوں کے قرآن ہی پندیت بنے اور تھے پہلے یہ کشب ہی اور انہیں پندیت بنا گیا تو اپنا جنہوں دیا گیا تو ہمارے کشب رسیج نے جنہوں دیا تو دیکھیں کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جو جنہوں کی اتپتی ہوئی وہ بھی کشب سماج سے ہوئی فیلال بھی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نمشکہ موسیقی